مائی کراچی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں آج کراچی پریس کلپ پہ جہاں پر افتار ڈینر ہے پاکستان سوشل میڈیا جرنلسٹ یونین کی جانب سے ان کے بانی ہے معروف سینئر صحافی جناب مختار احمد بھائی جی جو کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں تفصیلات کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مختار احمد بھائی جی اپنی اس نئی بنائیوی تنظیم کے بارے میں کتنے میمبرز اکھٹے کر پائیں ابھی تک مختار احمد بھائی جی صاحب اور آج انہوں نے دیکھی یہ کلدستہ جوڑا ہے تمام سوشل میڈیا صحافیوں کا کراچی پریس کلپ پر تو آئیں چلتے ہیں جناب مختار احمد بھائی جی کی طرف اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے جی تو یہ پاکستان سوشل میڈیا جرنلسٹ یونین کے قیام کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلپ پہ اور پی ایس یو جے کے بانی اور صدر جناب مختار احمد بھائی جی صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم مختار صاحب کیسے ہیں بھائی جی کیریہ سے بھائی جی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات اس نئی تنظیم کے لیے اس نئی یونین کے لیے بھائی جی تھوڑا سے اگراز و مقاصد بتا دیں اس کے ہمارے ویورز کے لیے دیکھیں اگراز جو مقاصد ہیں ہمارے یقینا مقاصد کے تحتیم آئے اور مقاصد کی ولی سے اس لیے آئے کہ اس وقت ہماری صافتی تنظیمیں یقینی طور پر کام کر رہی ہیں کوئی حلیم پارٹی کرتی ہے تو کوئی بریانی پارٹی کرتی ہے ہم حلیم اور بریانی پارٹی والے نہیں ہیں ہم آفتاری کرنے والے نہیں ہیں ہم کام والے لوگ ہیں ہم قائد آدم کے فرمدات کام کام اور کام پر عمل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا جنرلس یونین بنانے کا مقصد یہ کہ بھائی سوشل میڈیا پر اس وقت میڈیا کے دوران کے شکار ساٹھ فیصد جنرلس موجود ہیں ان کی سب دیکھنے والا کوئی نہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں اس کے علاوہ وہی سوشل میڈیا پر ہمارے نئے صافتی ہیں جو لوگ ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں نئے بچے صافی بننا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس نہ تو ادارے ہیں نہ تو کوئی تربیت گیا ہے وہ کس طرح سے صافت آئندہ مستقبل میں صافت صرف سوشل میڈیا کی رہ جائے اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ کبھی اخبار کی صافت دوبارہ سے لوٹ آئے گی یا ٹی بی کی سیاست لوٹ آئے گی دونوں میں کہتا ہوں بھائی اپنے معاملات درست کر لو اپنا جو ہے ذہن درست کر لو اب ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا میں مسافر پاکستانی کی حصے سے میں کام کرتا ہوں اور مسافر پاکستانی یوٹیوب چینل ہے میں اخبار میں بھی کام کرتا ہوں لیکن اخبار ایک کنارے سے نکلتا ہے دور سے کنارے پر ختم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میں اور دور دیکھا جاتا ہوں جو باقیدہ طور پر جس کی گوائیاں ملتی ہیں گوگل پر جائیں آپ یوٹیوب پر جائیں تو وہاں سے نشانیاں ملتی ہیں میں کن کن موالک میں دیکھا جا رہا ہوں تو سوشل میڈیا کو نظر انداز کرتا میں سمجھتا ہوں جاتی تھی ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جائے یوٹیوب جائے وہ بیب یا کوئی اور طور ہم انہیں آگے بلائیں گے جنہیں تربیت کی ضرورت ہوگی ہم انہیں تربیت پر آم کریں گے اور ان ایکٹیویسٹ کو ہم سوشل میڈیا میں بھرپور ترقل لائیں گے اور محضب شاہستہ زبان بھی سکھائیں گے تاکہ سوشل میڈیا جو ایک ایسا آرگن بن گئے آج جسے سیاسی جمعاتیں اور حکومتیں ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں ہم اسے ہتیار کے طور پر نہیں استعمال ہونے دیں گے بلکہ عوام کی بہتر مفاد میں استعمال کریں گے سوشل میڈیا کے اصلے کو استعمال عوام کے لیے کریں گے کسی سیاسی جمعات کے لیے بھائی جی بہت شکریہ ایک چیز اور پوچھنی ہے مجھے ابھی آپ کی اس تنظیم کو اناؤنس ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس بہت چھوٹے سے ٹائم میں پاکستان بھر سے کتنے میمبر آپ نے اکھٹے کر لیے فرا صاحب اللہ کا لاک لاک شکر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صافتی تنظیموں کی طرف سے کوئی اس میں مدد نہیں دی یہ آج جو افتار پارٹی بھی اس میں توٹل سوشل میڈیا ایکٹیویس بلکہ یا ویب سے واپسہ صافی شاید ہماری صافتی تنظیموں کا بائی کارٹ کیا ان کے بائی کارٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھ ہم ایک حقیقت ہیں سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں آپ مہینے کی بات کر رہے ہیں میں ہفتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں اٹھتے سو ممبر رہم آتا ہے جو کہ کسی صافی تنظیم کے پاس نہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی صافی تنظیم اتنی بڑی تعداد میں ممبر سکھا لے میں دیکھتا ہوں ان کے مظاہرے جس میں اٹھارہ سے بیس لوگ ہیں الحمدللہ ہماری ایک کال پہ اگر دو سو سے چار سو لوگ اگر نہ جمع ہوں تو پھر آپ جو ٹوڑ کی سزا بہت شکریہ بیسٹ آف لکھ آپ کی اس تنظیم کے لئے ہم یہی خواہش کریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو بیڑا اٹھا ہے سوشل میڈیا جنرلسٹ کو اکٹا کرنے کا اس میں آپ کو کامیاب کریں بہت شکریہ